تلنگانہ حکومت نے ریاست کے غیر منظورہ اور غیر خانونی لی آؤٹس کو باخائدہ بنانے کی فیز کے نظر سانی شدہ چارٹ کو چاری کیا دیکھئے تفصیل اس ریپورٹ میں تلنگانہ حکومت نے ریاست کے غیر منظورہ اور غیر خانونی لی آؤٹس کو باخائدہ بنانے کی فیز کے نظر سانی شدہ چارٹ کو چاری کیا ہے فیز پر نظرسانی کرنے کی درخواست پر غور کرتے ہوئے حکومت نے ان شرحوں میں تبدیلیاں لائی ہیں نظرسانی شدہ خواہد کے مطابق الارس کے چارجس میں نالے کی فیز بھی شامل کی گئی ہے اور کوئی الائیدہ چارجس وصول نہیں کیے جائیں گے ریگولاریزیشن چارجس کے لیے الارس چارجس مارکٹ کی تازہ ترین خیمت کی بجائے ریجسٹریشن کے وقت خیمت پر منحصر ہوں گے ریگولاریزیشن فیز دوہزار پندرہ الارس لیب سے وصول کی جائے گی اگر مارکٹ فی مربع غز تین ہزار روپے ہے تو بیس فیصد الارس فیز وصول کی جائے گی اسی طرح تین ہزار ایک سے پانچ ہزار روپے فی مربع غز کے لیے تیس فیصد الارس پانچ ہزار ایک سے دس ہزار روپے تک فی مربع غز کے لیے چالیس فیصد دس ہزار ایک سے بیس ہزار روپے فی مربع غز تک کے لیے پچاس فیصد بیس ہزار ایک روپے سے تیس ہزار روپے فی مربع گس کے لیے ساٹھ فیصد الارس وہیں تیس ہزار ایک سے پچاس ہزار روپے فی گس کے لیے اسی فیصد الارس کی رخم ادا کرنی پڑے گی جبکہ مارکٹ کی خیمت فی گس پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہے تو سو فیصد ریگولاریزیشن فیص وصول کی جائے گی موسیقی